کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی ہے وہ دو تین بنیادی باتوں کے اوپر جو ہے وہ مجھے انسکشنز ملی ہیں پارٹی کی طرف سے کہ میں میڈیا کے ذریعے عوام تک اور پی ٹی آئی کے کارکنوں تک کی پیغام جو ہے یہ پہنچا سکوں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لانگ مارچ کی تیاریاں ہیں وہ بالکل آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہیں عمران خان صاحب نے جو پورا ایک مہینہ پیچھے جو اس کے اوپر جس طریقے سے کام کیا ہے اس میں ہم نے تحصیل کی سطح کے اوپر اپنے جو کارکنان ہیں ان کو موٹیویٹ کیا ہے یونینز جو ہیں ان کو اعتماد میں لیا گیا ہے اس کے بعد جو ہماری ڈسٹرک کی تنظیمیں ہیں ان کو اعتماد میں لیا گیا ہے ہمارے جو ایم این اے ایم پی ایز موجود ہیں اور جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں ان کو اعتماد میں لیا گیا ہے پچھلے کو تقریباً پانچ مہینوں میں ساٹھ سے زیادہ جلسے جو ہیں وہ عمران خان کر چکے ہیں اور اس کے ساتھ تقریباً کوئی دو سو ڈھائی سو کے قریب میٹنگ جو ہیں وہ انہوں نے کی ہیں یہ جو ابھی لانگ مارچ کے زمن میں ہوئی ہے ابھی اور الحمدللہ بہت بڑا ریسپونس اس کے اوپر جو ہے وہ آیا ہے عوام جو ہے وہ لانگ مارچ کرنے کے لیے بیتاب ہے لیکن یہاں پہ دو باتیں میں واضح کرو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ یہ کوئی جتھے آ رہے ہیں کوئی خون خرابہ ہوگا تحریک انصاف کا جو پروٹیسٹ ہے تحریک انصاف کا جو طریقہ ہے احتجاج کا وہ قطعی طور کے اوپر بھی وائلنٹ نہیں ہے ہمارے احتجاج میں خواتین آتی ہیں بچے آتے ہیں فیملیز آتی ہیں اور ہم ایک میڈل کلاس کی نمائندگی کرتے ہیں ہم ایک غریب جو عوام ہے اس کی نمائندگی کرتے ہیں لور میڈل کلاس کی نمائندگی کرتے ہیں اپر میڈل کلاس کی نمائندگی کرتے ہیں سیڈرڈ کلاس جو ہے وہ ہمارے ساتھ اس پارٹی کا ایک بیک بون ہے سو یہ جو تمام لوگ ہیں یہ قطعی طور کے اوپر وائلنٹ نہیں ہے قطعی طور کے اوپر تشدد پر یقین نہیں رکھتے ہیں ہماری کوئی زیلی تنظیم نہیں ہے جیسے جی یو آئی کی کوئی لشکر اسلام بنی ہوئی ہے ایک انصار الاسلام بنی ہوئی ہے یا جس طرح کے پروٹیسٹ جو ہیں وہ ٹی ایل پی کے لوگوں نے کیے تھے جس میں انہوں نے پولیس والوں کو ہی شہید کر دیا اور بہت سارے اس طرح کے جو پروٹیسٹ ہیں جو ہوئے ہیں اس طرح سے نون لیگ کے اپنی جو ہیں ان کی گنڈا گردی جو گلو بٹوں کا ایک پورا ان کا مجمع ہے وہ انہوں نے کیا پیوز پارٹی وہ انہوں نے اپنی جو ہے اب فورسز جو ہیں وہ بنائی ہوئی ہیں ہماری پارٹی کا کوئی اس قسم کا نہ ریکارڈ ہے نہ ہی ہماری کوئی اس قسم کی وائلنٹ جو ہے وہ اس میں تنظیم ہے نہ ہی ہمارے احتجاج میں کبھی کوئی وائلنٹ جو ہے وہ ہو سکتا ہے لہٰذا جو لانگ مارچ کا کونسپٹ ہے ہمارا وہ ایک انتہائی پر امن احتجاج کا ہے اب اس احتجاج کے اندر جو لوگوں کی شرکت ہے وہ انشاءاللہ لاکھوں میں ہوگی کسی اور جماعت کے احتجاج میں جلسوں میں لوگ اس طرح سے شامل نہیں ہوتے جس طرح سے تحریک انصاف کے جلسوں میں تحریک انصاف کی ایکٹیوٹیز میں شامل ہوتے ہیں اب عمران خان جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ آج سرگودہ یونیورسٹی میں تھے اس سے پہلے گورنمنٹ کولی یونیورسٹی میں گئے وہ ایرڈ یونیورسٹی میں گئے اس کے بعد پشاور میں یونیورسٹی میں گئے اور وہ پورے ملک میں جو طلبہ ہیں ان کو خطاب کر رہے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو نوجوان ہیں یہ ایک ہراول دستہ ہوں گے ہماری تحریک کا بھی اور انشاءاللہ آنے والی حکومت کا بھی لہٰذا ہمارا جو ڈیپینڈنس ہے ہمارا جو تمام دردار و مدار ہے وہ اپنی نوجوان نسل کے اوپر ہے اور انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ لاکھوں لوگ اور لاکھوں نوجوان اس تحریک میں حصہ بنیں گے اور انشاءاللہ یہ لانگ مار جو ہے وہ چند دنوں میں یا ہفتے میں جو ہے وہ اناؤنس ہو جائے گا اور پوری قوم جو ہے وہ اسلام آباد کی طرف رما دما ہوگی اور طریقہ انصاف کے کارکنوں سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ وزیراعظم سابق وزیراعظم عمران خان چیئرمن طریقہ انصاف کا یہ پیغام ہے کہ اپنا بوریا ویسٹر باندھ لیں اور انشاءاللہ ایک بہت بڑی تحریک کے لیے آپ کمر کس لیں اب یہاں پہ جو نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ حکومت جس طریقے سے ڈرا دھمکا رہی ہے پچھلے پورے ہفتے پچیس مئی سے لے کے اب تک کہ اگر آپ واقعات دیکھیں تو پاکستان کی تاریخ میں اتنی زیادہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کسی اور دور میں نہیں ہوئیں جو ان چھ مہینوں میں کی گئیں کس طریقے سے لوگوں کو اغوا کیا گیا ہے ان کو برہنہ کیا گیا ہے ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے چاہے وہ شباز گل جیسے نوجوان ہوں یا آزم سواتی جیسے بزرگ ہوں چاہے وہ جمیل فاروقی ہوں یا عمران ریاض ہوں چاہے وہ کوئی صحافی ہو یا پلٹیکل ایکٹیویسٹ ہو کسی کا لحاظ نہیں کیا گیا اور ایسا تشدد ایسی حرکتیں اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں پاکستان کے کسی سیاسی کارکنوں کے ساتھ ہوئی نہیں ہے جو ان چھ بہانوں میں چھ ماہ میں ہم نے جو دیکھا ہے جس قسم کی اس وقت جو تحریک انہوں نے شروع کی ہے یا حکومت نے جو تحریک انصاف کی حقیقی ازادی مہم کا مقابلے کے لیے جو راستہ اختیار کیا ہے اس میں جس قسم کی وائلیشنز ہوئی ہیں ابھی آپ اسلام آباد میں جو اسلام آباد کے رہنے والے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم نے لانگ مارچ کی کال نہیں دی اور پورا اسلام آباد کنٹینرز سے بھر دیا گیا ہے ایک جگہ کے اوپر تین تین کنٹینرز جو ہیں وہ لگائے گئے ہیں کالیا پرسوں ایک حادثہ ہوا کنٹینر گاڑی کے اوپر گر گیا چار لوگ اس میں اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھے یوں لگتا ہے کہ انسانی زندگیوں کی کوئی پرواہ ہی نہیں یوں لگتا ہے کہ کسی کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے راستے بند ہو جائیں یہاں پہ جج سہبان بھی روزانہ ادھر سے گزرتے ہیں ادھر سے باقی افسران بھی گزرتے ہیں میں احران ہوں کہ کسی نے یہ نوٹس ہی نہیں لیا کہ آپ رائٹ آف مومنٹ جو آرٹیکل پندرہ میں ایک بنیادی حق ہے ہر شہری کا اس کو آپ کیسے اس طرح سے ہنڈر کر سکتے ہیں کہ حکومت خود ہی تمام راستے بند کر دے سو اس وقت اگر آپ رانہ صلی اللہ کے بیانات دیکھتے ہیں آپ اس حکومت کے بیانات دیکھتے ہیں وہ کسی جمہوری حکومت کے وزراء کے بیانات نہیں ہیں وہ یوں لگتا ہے کہ ایک فاشسٹ حکومت کے فاشسٹ وزراء گفتگو کر رہے ہیں رانہ صلی اللہ کے پچھلے چار پانچ دنوں کے ہی بیان اٹھا کے دیکھیں ہم نے کہا ہے ان کو نیچے لٹا لیں اور چھتر ماریں ہم نے کہا ہے ہم نے ڈرونز والے آنسو گیس جو ہیں وہ منگوا لیے ہیں ہم نے جو ان کا وہ حشر کریں گے جو پچیس مئی کو ہوا تھا وہ بھی یہ بھول جائیں گے یہ بیانات کسی گلی کے بدماش کے تو ہو سکتے ہیں ایک جمہوری ملک کا وزیر داخلہ اس قسم کے بیانات ایک جمہوری ریزسٹنس کے اوپر نہیں دیا کرتا لیکن یوں لگتا ہے کہ اس حکومت نے اپنا ہر رشتہ ناتا جو جمہوریت سے ہے وہ ختم کر لیا ہے اور اب یہ صرف ایک طاقت کے بل کے اوپر حکمران رہنا چاہتے ہیں حکومت عمام نے فیصلہ سنا دیا ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس سے لے کے اب تک چھتیس الیکشنز ہوئے ان میں سے چھبیس جو ہے وہ پی ٹی آئی جی تھی اور دو نعروں کے اوپر جی تھی پہلا نعرہ ہمارا یہ تھا کہ خود مختار پاکستان پاکستانی چاہتے ہیں اور یہ کہ پاکستان کے فیصلے پاکستان میں ہونے چاہئے ہیں اور دوسرا مدہ ہمارا یہ تھا کہ جو موجودہ اسمبلیاں ہیں یہ اپنی نمائندہ حیثیت کھو چکی ہیں لہٰذا نئے انتخابات کی طرف ہم نے جانا ہے ایک بھی الیکشن ہم نے اس بات پہ نہیں لڑا کہ ہم اسمبلی میں واپس جا رہے ہیں اور لوگوں نے اس نقطے کے اوپر اس بیانیے کے اوپر اس نیرٹیو کے اوپر ہمیں ووڈ دیئے ہیں کہ آپ نے اسمبلی میں واپس نہیں جانا آپ نے نئے انتخابات کی طرف جانا تو اب عوام نے جو عمران خان کا فیصلہ تھا اس کی توسیق کی ہے اور تمام الیکشنز جو ہیں وہ ہم الحمدللہ جیتے ہیں آج الیکشن کمیشنر صبح یہ کہہ رہے تھے کہ یہ آئین اجازت دیتا ہے کہ آپ اتنی سیٹوں پر الیکشن لڑ لیں آئین اصل میں آپ کو ان حرکتوں سے روکتا ہے الیکشن کمیشنر صاحب جو آپ کر رہے ہیں اور مسلسل کر رہے ہیں اور آپ آئین کے آرٹیکل پانچ کی مسلسل وائلیشن کر رہے ہیں الیکشن کمیشن اور پاکستان ہر عہدے کی ایک اپنی عزت اور توقیر ہوتی ہے الیکشن کمیشن اور پاکستان نے خصوصاً چیف الیکشن کمیشنر نے جس طرح سے اپنے عہدے کا بیڑا غرق کیا ہے جس طرح سے انہوں نے الیکشن کمیشن کا ستیہ ناس کیا ہے پاکستان کی تاریخ میں اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں الیکشن کمیشن کا ادارہ متاثر نہیں ہوا جو اس وقت الیکشن کمیشنر اور اس کے جو محمران ہیں انہوں نے کیا ہے سندھ کے ممبر ہیں وہ سندھ حکومت سے تنخواہ دے رہے ہیں بلوچستان کے ممبر ہیں وہ کوالیفائی نہیں کرتے یہاں پہ بیٹھنے کے لیے چیف الیکشن کمیشنر جو ہے وہ ایسے ایکٹ کر رہا ہے جیسے وہ کوئی پی ڈی ایم کی الائنس کا حصہ ہے کراچی کے الیکشن کہہ رہے ہیں کراچی کی پولیس جو ہے اس کو لانگ مارچ روکنے کے لیے جو ہے ان کے پاس نفری ہے کراچی میں بلدیاتی الیکشن کرانے کے لیے نفری نہیں ہے کراچے کے جو فریال تالپور سے لے کے مراد علی شاہ سے لے کے ہر وزیر کے گھروں کے اوپر سے لے کے دفتروں تک جو ہے وہ سینکڑوں لوگ جو ہے کراچی پولیس کے دینے کے لیے نفری ہے بلدیاتی الیکشن کرانے کے لیے نفری نہیں ہے اور کراچی کے الیکشن جو ہے وہ نہیں ہو سکتے اسلام آباد کے الیکشن ہو سکتے ہیں قرم جس کو چھے دن پہلے کہا گیا کہ الیکشن نہیں ہوں گے چھے دن کے بعد وہاں پہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں سو یہ الیکشن کمیشن جو ہے اس کو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی بہت کوئی شرم کرنی چاہیے بلکل ہی پردہ جو ہے وہ ختم ہو چکے آپ لوگوں کا اور اب تو میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کو چھوڑ دیں جماعت اسلامی بھی آپ کے اوپر سخت تنقید کر رہی ہے تمام جماعتیں جو اس حکومت کا حصہ نہیں ہیں اس وقت الیکشن کمیشن کے کردار کے اوپر جو ہے وہ شدید موطرز ہیں اور وہ سمجھتی ہیں کہ الیکشن کمیشن کا جو اعتراض ہے وہ بالکل جو ہے وہ اس قابل ہی نہیں ہے جس طریقے کا جو ان کا کانڈکٹ ہے کہ یہ کو بڑا الیکشن جو ہے یہ کروا سکے آج ایک اور اہم پٹیشن جو ہم نے فائل کی وہ آڈیو لیکس کے اوپر تھی عمران خان نے اپنی پٹیشن میں جو سپریم کورٹ کے سامنے ہم نے فائل کی ہے اس میں ہم نے یہ نکتہ اٹھایا ہے کہ جس طریقے سے وزیراعظم کا دفتر اور دیکھیں وزیراعظم چاہے عمران خان ہوں چاہے شباز شریف ہوں چاہے یوسف رضا گلانی ہوں یا کوئی بھی اور ہو وزیراعظم کا آفیس جو ہے وہ پاکستان کے وزیراعظم کا آفیس ہے جس طریقے سے اس آفیس کی توہین ہوئی جس طریقے سے اس آفیس کے اندر ہونے والی گفتگو جو ہے وہ باہر آئی چاہے وہ گفتگو مختلف حصے جوڑ کے بنائی گئی لیکن وہ گفتگو جو ہے وہ تو وہاں پہ ہوئی اس کے بعد جس طرح سے وزیراعظم کی گفتگو جو ہے وہ ریکارڈ ہو رہی ہے اور پھر یہ گفتگو ایک ٹیپ کے اوپر آٹھ جی بی کے ڈیٹا کے اوپر انٹرنیٹ کے اوپر اویلیبل ہو جاتی ہے اور اس وہاں سے کوئی شبہ ہی نہیں ہے اس میں کہ یہ ساری گفتگو انڈین اسرائیڈی لابی نے جو ہے وہ انٹرنیٹ سے اٹھا لی ہوگی یہاں پہ چلی ہے نہیں چلی ہے ہیکر چلا گیا ہے وہاں چلا گیا ہے کدھر چلا گیا ہے ایک دفعہ جب آپ انٹرنیٹ پہ چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ آپ کی گفتگو آ جاتی ہے کوئی پرابلم اسرائیل کے لیے کیا پرابلم ہے اس گفتگو کو لینا انڈیا کے لیے کیا پرابلم ہے اس گفتگو کو لینا اب یہی آفیس ہے وزیراعظم کا جس میں پوسٹ پلواما جو ایونٹس ہوئے ہیں ان کی ڈیسیئن میکنگ جو ہے ہوئے ہیں اور افغانستان سے متعلق چائنہ سے متعلق یہ تمام اجلاس جو ہوئے ہیں وزیراعظم آفیس میں ہوئے ہیں اس سے بڑا نیشنل سیکیورٹی تھرٹ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا جو یہ آٹھ جی پی کا یہ جو ڈیٹا ہے جس طریقے سے باہر چلا گیا اور پاکستان میں کوئی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے اور آنہ سناؤلہ اور امین الحق جو ہیں ان کو ایسے کمیٹی کا سربراہ بنانا بساتے خود ایک مزاک ہے ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ آڈیو لیکس میں کوئی پی ٹی آئی کا مسئلہ نہیں ہے یہ ساری سیاسی جماعتوں کا پاکستان کے عوام کا سب سے اہم مسئلہ ہے اس طرح کی اگر وزیراعظم کے آفیس کی کوئی تقریم ہی نہیں ہے کوئی عزت ہی نہیں ہے اور آپ نے اس کو گھنٹا گھر چوک بنایا ہوا ہے اور جو بھی ریکارڈ کر رہا ہے اس کو یہ اتنی تمیز ہی نہیں ہے اتنی اہلیت ہی نہیں ہے کہ وہ اس ڈیٹا کو پریزرو کر سکے اور وہ ڈیٹا جو ہے جس طرح سے پھر وہ پبلک ہوا ہے میرا یہ خال ہے کہ اس کے اوپر سوائے اس کے سپریم کورٹ ایک اعلی ستحی کمیشن قائم کرے جیسے طرح کمیمو گیٹ میں بنایا گیا تھا ایک سپروائزری جج سپریم کورٹ اپنا سینئر جو ہے اس میں مقرر کرے اور پاکستان کے عوام کے سامنے حقائق رکھے جائیں کیسے یہ لیک ہوئیں کہاں پہ ریکارڈ ہوئیں کس نے ریکارڈ کی نیٹ کے اوپر کیسے پہنچیں اور وہاں سے وہ لیک کیسے جو ہیں وہ ہو گئی جب تک ان سوالوں کا جواب نہیں آئے گا اس وقت تک پاکستان کی جو سیکیورٹی ہے اور جو سائبر سیکیورٹی ہے اس کے اوپر بہت بڑے سوالیاں نشان جو ہیں وہ رہیں گے تیسری بات قسٹوڈیل ٹورچر کے اوپر جو ہمارے سینیٹرز نے لیٹر لکھا ہے چیف جسٹس پاکستان کو یہ سب سے اہم مسئلہ ہے پاکستان میں انسانی حقوق کا ہم یہ سمجھتے ہیں آزم سواتی صاحب نے جس طرح سے یہ کہا کہ ان کو اریسٹ کیا گیا اس کے بعد ان کو ایجنسیز کے حوالے کر دیا گیا اس سے بڑا ایک سینیٹر میں دوبارہ میں یہاں پہ یہ کہوں گا بڑی بدقسمت ہی ہے یہ جو ہمارے شہری رحمان وغیرہ اور رضا ربانی بڑے ڈیموکریٹ بنتے ہیں ان کے چہروں سے جب نقاب اترتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو بنیادی دور کے اوپر سارے اصل میں تو فاشسٹ ہیں جب سینیٹر سینیٹ کی پاکستان کی اج کیا عزت رہ گئی ہے دو ٹکے کی عزت نہیں رہ گئی کہ آپ کا سٹنگ سینیٹر پچھتر سال کا اٹھا کے اس کو جو ہے آپ نے ننگا کر کے مارا اور پھر رات کو تین بجے آپ نے ان کی جو پوتیاں ہیں چار سال کی پوتی ہے آٹھ سال کا پوتا ہے اس کے سامنے اس کو جو ہے وہ تھپڑ مارے گئے ان کی فیملی کے سامنے جو ہے ان کو زلیل کیا گیا اس سینیٹ کی کیا عزت رہ جائے گی اس کی کیا ہو کر چیرمن سینیٹ سے اور ڈیپٹی چیرمن سے میں پوچھنا ہوں آپ لوگ کس موں سے اس کرسی کے اوپر بیٹھتے ہیں اگر آپ میں تھوڑی سی بھی شرم ہوتی آپ استیفہ دے دیتے ہیں اور آپ کہہ دیتے ہیں اگر میں اپنے سینیٹر کی حفاظت نہیں کر سکتا تو مجھے کوئی حق ہی نہیں ہے یہاں پہ بیٹھنے کا لیکن انفورچنیٹلی زیادہ تر لوگوں کے لیے ان میں سے کرسیاں نیچے آئی ہیں یہ اوپر نہیں گئے چھوٹے لوگ بڑی کرسیوں پہ بیٹھ گئے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے ادارے ہی چھوٹے ہو گئے ہیں اور یہ دوبارہ یہ کوئی آزم سواتی کی انسلٹ نہیں ہے یہ کوئی پی ٹی آئی کی انسلٹ نہیں ہے یہ پوری سینیٹ کی انسلٹ ہے پوری دنیا میں جاؤں واشنگٹن پوسٹ جیسے اخبار نے لویورک ٹائم جیسے اخبار نے ان سب اخباروں نے جو اس کے اوپر لکھا ہے اس سے پاکستانیوں کا سر شرم سے جھک جانا چاہیے اور ایوانے بالا کے جو سینیٹرز ہیں میں تو ان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این اور یہ جو باقی بڑے بنتے تھے بڑے کہ ہم بڑے جناب اپنا ڈیموکریٹ ہیں ایک لفظ ان کے موں سے نہیں نکلا کیونکہ انفورچنٹلی پروائی نہیں جب ان کے ساتھ ہوتا ہے تو بولتے ہیں اب اسمبلی میں دیکھیں نا ادھر پیسے ختم ہو گئے ادھر جناب اپنا شروع ہو گیا کہ ظلم ہو گیا ہمارے ساتھ سو یہ انفورچنٹ ہے کچھ پلٹیکل ریالٹیز ہیں ہماری جس کے اوپر یہ ہوا ہے بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو پٹیشن بھی سپریم کورٹ میں لے کے گئی حکومت آپ ڈر کس بات سے رہے احتجاج اگر آپ احتجاج کا سامنا نہیں کر سکتے تو پھر آپ ڈیموکریٹی نہیں مجھے بڑی خوشی ہے کہ سپریم کورٹ نے آج اس کیس کو لیا ہے اور اس کے اوپر ان کے جو ریمان آئے ہیں وہ بڑے مصبت لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس حکومت کو جو آج یہ لے کے گئے ہیں یہ پٹیشن شرم نہیں آئی ہے کہ یہ پٹیشن لے کے جاتے ہوئے کنٹیمٹ کی سوائے اس کے کہ آپ کوئی اگر آپ تھوڑے سے بھی ڈیموکریٹ ہوتے تو دو الیکشن میں آپ پنجاب کے الیکشن میں آپ اتنے بری طرح ہارے اس کے بعد یہ جو آپ نے بڑے شوق سے سیٹیں خالی کروائیں تھیں اس میں بڑے مشکل سے آپ ہارے بری طرح آپ ہارے اور اب آپ کہہ رہے ہیں لوگوں کو کہ آپ جو ہے وہ اعتجاج نہیں کریں کس جمہوریت کون سی جمہوریت ہوتی ہے جس میں اعتجاج نہیں ہوتا اگر جمہوریت سے اعتجاج نکال دیں تو پھر تو جمہوریت رہتی ہی نہیں ہے پھر تو آپ نورت کوریا یا برما بن جائیں گے سو ان کو میرا خیال ہے شرم کرنی چاہیے ہر چیز اٹھا کے جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جس طرح سے یہ لے کے گئے ہیں ایک طرف سے پوری ہیومن ریٹس وائلیشن کر رہے ہیں دوسری طرف جو ہے وہ سپریم کورٹ کے سامنے رونا شروع کر دیا ہے کہ یہ جناب اپنا لوگ نہ نکلیں اور یہ نہ ہو اور وہ نہ ہو آپ حمد کریں اور آکے لوگوں کے اعتجاج کا سامنا کریں انشاءاللہ نوانگ مارچ کی جو ڈیٹ ہے وہ بڑی جلدی آپ کے سامنے ہوگی اور آپ تمام لوگ جو ہیں آپ سے ملاقات ہوگی ساتھوی صاحب مذاکرات کیا چل رہے ہیں شید رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات بینک دور ہو رہے ہیں آپ اس کی کوئی کریں گے کہ بینک دور مذاکرات ہو رہے ہیں پکٹھی کر لیتے ہیں فواز صاحب یہ بتائیے گا کہ آزم سواتی شہباز بیل اور جنرلسٹوں کا آپ نے ذکر کیا ہے سینٹر سیفوظہ نیازی اس نے ایک ویڈ اپتے سے نہ تو تحریک انصاف کے کی زیرانہ نے کہا بھی ان کا نام یہ ہے کیا وہ واپس آگے ہیں یا خود چھپائے گئے تھے وہ کہا ہے کیا یہ آپ کو سوٹینے سینٹر ہے کہ ان کا ذکر نہیں کرتے ہیں نہیں ایکچلی یہ بڑا آپ کا سوار بڑا ویلڈ ہے کیونکہ میں اس کے بعد رانہ سناولا نے کہا وہ ہماری کسٹڈی میں ہیں اس کے بعد ہم نے پتا کیا ہے وہ ایف آئی اے کی کسٹڈی میں نہیں ہیں ان کے گھر والوں سے فرینکلی کو رابطہ نہیں ہوا اور ایک موقف دینے کی میں پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں ان کا کیا کہوں کہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ ہیں اور کہیں باہر ہیں یا وہ کسٹڈی میں ہیں جب تک وہ مجھے پتا نہ چلے کہ کسی ذمہ دار سے تو میں بات جو ہے وہ کر نہیں سکتا چہاں تک مذاکرات کی بات ہے مذاکرات جو ہے وہ بڑی ظاہری بات ہے اگر الیکشن آناؤنس ہوں گے تو اس کا مطلب ہے مذاکرات کامیاب ہوں گے اگر الیکشن کامیاب نہیں الیکشن آناؤنس نہیں ہوتے اور لانگ مرچ آناؤنس ہوتا ہے کس سے ہو رہی ہیں مذاکرات کس سے ہو رہی ہیں مذاکرات کئی جگہوں کے اوپر مذاکرات کوئی فارمل مذاکرات نہیں ہو رہے نہ ہی کہیں کہ اوپر جو ہے کوئی ایسی فارمل بات چیت جو ہے وہ ہو رہی ہے نہ کچھ ہو رہا ہے جیسا سیوزن عمران خان صاحب نے کہا کہ ہو بھی رہے ہیں اور نہیں بھی ہو رہے ہیں سر یہ بتائیے گا مواز شریف پر بات دیجئے گا کہ پی ٹی آئی کا موازم مواقع ہے کہ شہباز شریف سیاس مذاکرات کسی سے کسی سے نہیں کریں تو کس سے کس سے کرتے ہیں آپ لوگ نہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کتہ ہی ہمارا موقع نہیں آئے کہ ہم نون لیگ سے یا پیپس پارٹی سے مذاکرات نہیں کریں گے یہ تو ہم نے کبھی بھی نہیں کہا عمران خان صاحب نے کامران خان کی میں کہا کہ ہم فریم ورک کے اوپر بات کریں گے مذاکرات ہم انہاروں کے لئے نہیں کریں گے یہ نہیں چکے نا ایک بات یہ ہے اگر آپ آج الیکشن اناؤنس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی نئے الیکشن کمیشن کے لئے ہمارے ساتھ بیٹھیں انٹیرم گورنمنٹ کے لئے ہمارے ساتھ بیٹھیں ظاہر ہے اس کے اوپر باتشیت ہونی ہے ظاہر ہے اس کے اوپر ایک پروسس جو ہے وہ لیا جانا ہے لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ باقی ساری چیزیں چھوڑ دیں ہمارے ساتھ نیب لوگ کے اوپر بیٹھ جائیں تو یہ تو نہیں ہو سکتا جو انہوں نے امینڈمنٹ کی ہیں نیب میں گیارہ سو ارب روپے کے کیسز جو ہے آپ نے معاف کروا کے رائٹ لیفٹ ہو گئے ہیں اس کے اوپر ہم کیا مذاکرات کریں سو جو بات مذاکرات ہونے والی ہے اس پر مذاکرات ہوں گے جو نہیں ہونے والی اس کے اوپر مذاکرات جو ہے وہ نہیں ہوں یہ کس نے کنفرم کیا تھا میں پی ٹی آئی کا زور سو مہنطنی کا پی ٹی آئی کے کوئی ایسا نہیں لانگ مارچ انشاءاللہ اس میں دیکھیں ہرڈل کے ہے یہ سوال آپ کے امپورٹنٹ ہے جب بھی آپ لاکھوں لوگوں کو سڑکوں پہ لاتے ہیں تو جب آپ لاکھوں لوگوں کو سڑکوں کے اوپر آنے کے لیے کہتے ہیں تو اس میں پھر رسک انوالو ہوتا ہے کہ سارے لوگ پھر آپ کے کہنے پہ واپس نہیں جائیں گے سو پرابلم یہ ہے کہ ہم پاکستان میں کوئی ہم الیکشن تک جانا چاہتے ہیں اور وہ بھی فساد کے بغیر ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان میں کوئی فساد ہو کوئی لڑائی ہو اور ہم اس کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے اگر وہ ناکام ہوتی ہیں تو ظاہر ہے کہ ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہو سر یہ بتائیے گا کہ ابھی اس سندھ میں جس طرح آپ نے فرمایا کہ اس سندھ کی پولیس نہ ہونے کی باعث وہاں پر جو بلدیاتی انتخابات ہیں وہ ملتبی کیے گئے لیکن سر سیم ٹائم میں اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات کا اعلان کیا گیا چوبیس دسمبر کو بقاعدہ اس کی ڈیٹ آناؤنس کی گئی ہے ایک بتائیے گا سر یہ اگر تو ایک تو یہ کس طرح سے اسلام آباد کے جو بلدیاتی انتخابات ہیں ایک جگہ پہ کینسل کرتے ہیں دوسری جگہ پہ الیکشن پرمیشن کا آناؤنسمنٹ کر رہا تو یہ پروسس کافی پہلے شروع ہوگا تو کیا پی ٹی اس کو روکے گی اس کے خلاف جائے گی یا اس کے لئے بقاعدہ جو آپ کی تیاری ہے اس میں آپ بلدیاتی انتخابات میں حصہ رہی ہے میری اس پہ اصد عمر صاحب سے بات نہیں ہوئی ہے کہ ان کا ہمارا کیا اس پہ ہوگا لیکن ہم نے اسلام آباد میں جو انتخابات ہیں اس کے لئے بڑی جدوجہد کی ہے ہم ایک موڈرن جو لوکل گورنمنٹ ہے اس کے ہم حمایتی ہیں اور ہم تو جنرل الیکشنز کی طرف جانا جاتے ہیں ہمارا پہلا امفیسز جنرل الیکشنز ہے لوکل گورنمنٹ الیکشن جو بھی ہوں گے ہم بائی کورٹ تو نہیں کریں گے ہم بائی رہے کریں گے حکومت جو ہے وہ روکنے کو تیاری کر رہی ہے اور ساتھ ہی حکومت آپ کے مطالبات الیکشن کے نہیں مان رہی تو اب یہ ہوگا کیا لانگ مارچ آپ کرنے کو تیار ہیں حکومت روکنے کے لئے تیار ہیں پھر تو خون رہا ہے آپ کے بعد اس کے علاوہ حل کیا ہے نہیں اس کے علاوہ کیا حل ہے اس کے علاوہ ہم نے تو پوری کوشش کی ہے ہم تو کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں آپ الیکشن اناؤنس کریں آپ نے جنرل جو بھی الیکشنز ہوئے ہیں اس میں لوگوں نے عوام پیپل ہیف سپوکن لوگوں نے اپنا فیصلہ دے دیا ہے اگر یہ حکومت عوام کی رائے کے سامنے سر تسلیم خام نہیں کرے گی تو ظاہر ہے کہ پھر عوام کو اعتجاج کا حق آسکے سب آجا دو دن پہلے عمران خان صاحب نے خاتون اینکر کے بارے میں ہم نے آپ سے سنے کچھ جملے کہے اور وہ سوالے سے میننشری میڈیا ساپنوں میں اور سوچل میڈیا پہ کافی تنقید ہوئی تو کھان صاحب کیا آپ نے اس بیان پہ کائنا دوسرا سوال یہ ہے کیا آپ آجنے لیگ پہ کہہ رہے ہیں کہ حاضر سربر جاج ہو ہے اس کی سربراہی میں کوئی کمیٹی بنے تو جسٹس اجازل ایسل اگر اس کی سربراہ بندے ہیں تو کیا ہے کس نظر سے جو بھی بن جائیں گے تو سپریم کورٹ کا اپنا فیصلہ ہوگا کہ جو بھی بنے سپروائزری جاج بنے کیونکہ اس کے بغیر یہ جو کام ہے یہ آگے چلتا نہیں ہے یہ رک جاتا ہے اس لئے ہم چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر سپرویئن ہو اور وہ جاج جو ہے اس کے پالے اب وہ پہنے آپ ہی کی تنقید سنی آپ کے علاوہ تو میں نے کسی کی نے سنی پچیس کورٹ کال دی جا رہی ہے کیا اس ماہ کال دے کے اگلے ماہ بلایا جائے گا یا کہ اسی ماہ کال دے کے بلایا جائے گا رحمت شریف ہاں نہیں نہیں یہ فیصلہ کر لیں گے انشاءاللہ اسی مہینے کا یہ خانصہ پر چلتی صاحب آپ لوگ نے سوٹی کورٹ میں افرڈ ایوٹ جمع کریا ہے اور پچھلے کیس میں کہ آپ لوگ پیسپل پیٹس کریں گے اور ڈی چوک پہ نہیں آئیں گے جی نائن کا جو گراؤنڈ کیا گیا تھا اب کی بار کیا ڈی چوک پہ آنے کا پلان ہے یا جی نائن گراؤنڈ تک رکھیں گے کیا پلان ہے لاؤنڈ ہم نے جو بھی پلان ہوگا وہ قانون کے دائرے میں ہوگا جو بھی پلان ہوگا وہ سپریم کورٹ کی ڈیریکشنز کے مطابق ہوگا اور انشاءاللہ تالہ تبدیلی وہ ہوتی ہے جو پورمن تینکیو ایکشن کمیشن کے حوالے سے ایک بڑا ایفارشنٹی جو سامنے آیا ہے کہ مئی کے اندر انہوں نے فائنلسی جاری کیے تھے اس کے مطابق ایک سو پچیس ملین بوٹرز تھے مئی کے اندر اب دوبارہ اکتوبر میں جاری کیا اس میں ایک سو پائس ملین تین ملین کم کر دی جبکہ وہ نومبر دوزہ اکیس قعداد و شمار تھے دوہزار تیرہ سے اٹھارہ تک بیس ملین بوٹرز بڑھے تھے تو اس ٹرینڈ کو دیکھتے ہوئے اب تقریباً پچیس ملین بڑھنے چاہیے تھے اس ریسرچ کے مطابق دس ملین بوٹرز رہیں وہ کم شو کروائے گئے پہلے انہوں نے چاریس لاکھ بندہ جو زندہ تھا اس کو مار دیا تھا اور آپ انہوں نے یہ کر دیا ہے الیکشن کمیشن کا پرابلم یہی ہے ایک تو وہ بہت باعث ہے دوسرے بہت نلائک ہیں اور اب تک جتنے ایڈمنیسٹریٹیف فیصلے بھی انہوں نے کیے ہیں اس میں بہت کیاس آیا ہے اور یہ جو پوائنٹ آپ نے ریس کیا ہے کہ اس حساب سے ووٹر ایک کروڑ ووٹر کم ہے اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے اور اس کو جائزہ لیتے ہیں کس کو کبھی بھی نہیں پہلی بات تو یہ ہے جو جنرلسٹ کا اور وہ کیمرو مین کا آپ بات کر رہے ہیں سارے دھرنے ساری جو آپ سمجھئے کہ ڈریکٹیوٹی ہے وہ ہے ہی میڈیا کے دام سے اور کروڑوں لوگ یا عربوں لوگ اگر یہ ایکٹیوٹیز دیکھ پاتے ہیں تو وہ ان بہادر ان نڈر اور ان دلیر لوگوں کے جو یہ کیمرو مین ہیں اور ہمارے ریپورٹرز ہیں ان کی وجہ سے دیکھ پاتے ہیں سٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا اپنا ایک رول ہے لیکن جو فیلڈ ریپورٹر اور جو فیلڈ کیمرو مین ہے وہ جان ہے اس ساری جد و جائد کی تو ظاہر ہے اس کی عزت اور تقریم کرنا جو ہے وہ سب کے اوپر فرض ہے اور ایسے ہی انشاء اللہ تعالیٰ وہ ہوگا جو سواد کی آپ نے بات کیا ہے وہ بڑا اہم سوال ہے دیکھیں سواد کی اندر جو سیچویشن کب بگڑی وہ بگڑی ہے گزشتہ کوئی تین مہینوں میں اور یہ کیوں بگڑی اس لیے بگڑی کہ اگر آپ ہمارے جو فارمر امبیسیڈر ہیں ہمارے پاکستان کے قابل میں ذرا ان کیوں اگر آپ سنیں منصور صاحب کو تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی حکومت کی جب سے امران خان گئے ہیں کوئی پولیسی نہیں ہے آپ بتائیے کہ سب سے امپورٹنٹ ملک جو پاکستان کے میں ہے وہ افغانستان ہے بلاول بھٹو ایک دفعہ بھی افغانستان نہیں گئے جو ہمارے تعلقات ہیں افغان حکومت سے وہ تباہ و برباد ہو گئے ہیں ان لوگوں نے کبھی افغانستان کے اوپر کوئی میٹنگ ہی نہیں کی ہے ان لوگوں نے جہاں امران خان بہت فوکس کرتے تھے ریجنل کوپریشن کو ان لوگوں نے آکے اس کا بیڑا غرق کر دیا اور جب تک آپ افغانستان کے ساتھ تعلقات اپنے نہج پہ نہیں لائیں گے اس کو ایک ترتیب میں نہیں لائیں گے آپ کے مسائل ہسٹوریکلی بڑے اور یہ جو ٹی ٹی پی کا بھی جو معاملہ ہے یہ بڑا کمپلیکس ہے اور اس کو اسی طریقے سے ایک اس میں ایک ریجنل کوپریشن جو ہے وہ چاہیے اور اس کو لے کے آگے بڑھنا ہے ہوا صاحب یہ بتائی گا کہ آپ نے ساتھ دن کا ٹائم دیا تاکہ کمپیل بھی چھلائی تھی کیا مذاقرات جو ہیں وہ اس لاغ مارچ میں صحیح ہوئی جو تاخیر تو کچھ باعث سے تاخیر بھی تھا سر عاصف علی زیداری صاحب کے خلاف جو نیب نے کیسز جو ہے وہ واپس لے لیا پچیس کیسز جو ہے وہ بند ہو گئے اس سے پہلے مریعہ نواز صاحبہ لندن چلے گی کیسے دیکھتے ہیں ان معاملات ان معاملات کو دیکھیں جو ہی عمران خان کی حکومت ختم کی گئی ہے یہاں پہ جو سارے ڈاکو ہیں ان کی تو موج لگ گئی ہے یہ سارے لوگ جو ہیں وہ روزانہ میرا غیلہ روز رات کو بیٹھ کے جو ہے وہ اب تو پارٹی کرتے ہوں گے جتنے پیسہ ان کو مل گئے اور بڑا انفورچنیٹ ہے کہ زرداری صاحب کے اور ان کو اس طرح سے نکالا جا رہا ہے کیسوں سے جیسے مکھن سے بال نکالتے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ بڑا انفورچنیٹ ہے لیکن کوئی بات نہیں آپ دو تین مہینے رہ گئے ہیں یہ سارے کیسز ہم واپس لیں نواز شریف صاحب کی اگر واپس ہو جاتی ہے نواز شریف صاحب کی آپسی تو کوئی رکاوٹ بنیں گے آپ ان کی واپسی میں یا اگر ان کا استخبال کیا جائے گا تو سوال اس سے آپ کیا کوئی رکاوٹ بن سکتے ہیں لیکن نواز شریف کو واپس آنا چاہیے نواز شریف تو ہمیں وانٹیڈ ہیں پاکستان میں وانٹیڈ کریمنل ہیں وہ واپس آئیں اور سیدھا کوٹ لکپس میں جائیں ہم نے کمرہ ان کے لئے تیار کیا ہوا ہے اور اس کے بعد دیکھیں ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے نواز شریف سے لیکن وہ لیگل پروسسز اختیار کریں اور اس کے بعد ہمارے دیکھیں ہمارا ان سے کوئی ذاتی جگڑا تو نہیں ہے جتنے پیسے انہوں نے میرے دینے اتنے ہی آپ کے بھی دینے سو وہ پیسے دے اور اس میں تین لوگ ہم نے سکتے ہیں